دیسرا کہتا ہے ایک وقت کا کانا کائے اور آپ کی کتے مزے کرے آپ کو تب بھی پارٹی چھوڑ دینی چاہیے بڑا بلیک منی انہوں نے لٹا ہوگا لیکن وہاں پہ زیادہ تر جو امیر لوگ ہیں وہ بزنس مین ہیں یعنی عوام میں سے لوگ اٹھتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور امیر ہو جاتے ہیں وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں لیکن پاکستان میں جب سیاست دانوں کا پیٹ بھرے گا تو عوام کی باری آئے گی پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں آپ اگر ٹاپ فائیو امیر ترین لوگ دیکھیں تو ان میں آپ کو زرداری صاحب بھی ملیں گے نواز شریف صاحب بھی ملیں گے نانی کے پاکستان میں سیاست دان زیادہ امیر ہیں اور عوام بیچاری گریب سے گریب تار ہے اور اب یہ وائٹ منی ہے جس کی بیس پہ یہ پاکستان کے ٹاپ فائیو جو ریچس پرسن ہے ان میں زرداری اور شریف فیملی آتی ہیں نواز شریف صاحب آتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم بڑے محیب الوطن ہیں اور ہمیں پاکستان کے لئے بڑا جذبہ ہے بڑی ہمدردی ہے بھئی اتنی ہمدردی ہے اتنا افسوس ہے پاکستان کی عوام کے لئے پاکستان کے لئے تو اپنی بلیک منی میں سے اپنی بلیک وائٹ منی تو چھوڑ دو اپنی بلیک منی میں سے سویس بینک میں سے تھوڑے بہت پیسے نکلواؤ پاکستان کو تھوڑا بہتر کر دو اس کے معاملات معاشی جو بہران کا شکار ہے نہ جانے کتنے واش روم ان کے کتنی دیواریں کتنی سلنگ کتنے خیت کتنے ان کے جو مزدور لیبر طبقہ ہے ان کے گھر نوٹوں سے بڑے ہوئے ہیں روپےوں سے اور ڈالروں سے بڑے ہوں گے ان میں سے تھوڑا سا اتنا پاکستان کا لوٹ کے مال تو تھوڑا سا پاکستان کی عوام کے لئے پاکستان کے لئے نکال لوگے تو کیا ہو جائے گا پاکستان کے جو بچے کچھ اساسیں ہیں وہ بیچنے کی امپورٹڈ سلکار کوشش کر رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ کچھ تھوڑا تھوڑا اپنی جیبوں سے نکالو زرداری فیملی شریف فیملی مولانا فضل الرحمن بڑا پیسہ لوٹا ہے تو تھوڑا سا پاکستان کو دے بھی دو گے تو کیا ہوگا خیر سراج الحق نے جو خطاب کیا اور بڑی کمال کی انہوں نے بات کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں پاکستان کی کرنسی کاغس کا ٹکڑا بن گیا آپ لوگ ہے خزانہ ان لوگوں نے لوٹا توشہ خانہ ان لوگوں نے لوٹا بنگ سے قرض انہوں نے لیے اور ماب کروائے پی ٹی سیل پاکستان سٹن مل بی آئے تمام قومی اداروں کو انہوں نے تباہ کیا تو آپ لوگ کمارے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم مزید بوجھ کے لیے تیار ہو جائے شرم تمہیں نہیں آتی کوئی ایک وفاقی منسٹر کہتا ہے مرگی کا گوش استعمال نہ کرو اس میں کینسر کے اثرات ہوتے ہیں ان کو جو خوراک دی جاتی ہے اس میں کینسر کے مواد ہوتے ہیں کیسا مزاق اڑاتے ہیں دوسرا وفاقی منسٹر کہتا ہے دو پیالی چائے نہ لے ایک چائے پہ گزارا کر لے دوسرا کہتا ہے ایک وقت کا کانا کائے اور آپ کے کتے مزے کرے آپ کے گوڑے سردی میں بھی ہیٹر سے لطف اندوز ہو آپ کے گروں پر کام کرنے والے بھی سرکاری خزانے سے پیسے لیتے ہیں آپ کے بچے ہم دیکھتے ہیں شام کو ساری ساری رات سرکاری گاڑیوں میں سرکاری پیٹرول میں ایش کرتے نظر آتے ہیں بڑے بگڑے بڑے گاڑیوں میں بڑے گاڑیوں میں کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں ان کے لئے شیشہ کلتا ہے تو کتہ بھی معاشرے کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کیسے بدبخت پاکستانیز ہیں ہم گاڑیوں میں مدے کرتے ہیں اور یہ پھٹ باتوں پر روٹی کے لئے ترستے ہیں میرے دوستوں ہماری تباہی ہماری بربادی ان کی وجہ سے ہے سراج الحق صاحب کی کتوں اور مساج دل کو لگ گئی ہے پاکستان میں عوام کا حال کتوں سے کوئی بہتر تو نہیں ہے مطلب ان کے جو کتے ہیں ان کے گوڑے ہیں ان کو زیادہ عیاشی ملتی ہے پاکستان کے عوام سے ان کو زیادہ آرام ملتا ہے پاکستان کے عوام سے ان کو زیادہ کھانا ملتا ہے پاکستان کے عوام سے بہتر وہ اپنی زندگی انجوائے کتے اور گوڑے جبکہ عوام سڑکوں پر رور رہی ہے ابھی کچھ دن کل کی بات ہے کہ آٹا لیتے ہوئے ایک بندہ جہاں باکستان نیچے آ گیا کچلا گیا اور صرف اپنی روٹی کھانے کے لئے اور بچوں کو روٹی کھلانے کے لئے بندے نے اپنی جان گوا دی مطلب اس سے بڑا افسوس کیا ہوگا اور یہ امپورٹیڈ سرکار یہ کہتی ہے کوئی کہتا ہے بھائی مٹن تو چھوڑو مرگی چھوڑ دو کوئی کہتا ہے بھائی چائے پی نہیں چھوڑ دو کوئی کہتا ہے بھائی کھانا کھانا چھوڑ دو کوئی کہتا ہے سونا کم کر دو کوئی کہتا ہے سانس رے نہیں چھوڑ دو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کی آیاشیاں ختم نہیں ہوتی جن کا پاکستان کا کھانا ہے پاکستان کے مٹن پاکستان کی دوائی پاکستان کا حسبتال پاکستان کی ڈیزائننگ کپڑے ہر چیز باہر کی پسند کرتے ہیں لیکن حکومت پاکستان پر کرنی ہے حکومت پاکستان پر جب کرنی ہوتی ہے تب یہ پورے کا پورا ٹبر جو ہے خاندان آ جاتا ہے پاکستان پر حکومت کرتا ہے جس طرح برطانیہ تھا برطانیہ پاکستان میں آیا حکومت کی جب حکومت ہاں سے نکلی واپس نکل لیا سیم یہی امپورٹڈ سرکار کا وطیرہ ہے کہ جب حکومت کرنی ہے پاکستان آؤ حکومت کرو جب حکومت ہاں سے نکلے تو پاکستان ہمارے قابل نہیں ہے ہمارے لیول ہی نہیں ہے پاکستان میں تو اس لیے پاکستان چھوڑو اور لنڈن نکل جو کچھ سال پہلے چوتری نصار نے بھی نون لیگ سے علیت کی اختیار کی کیونکہ وہ کہتے تھے ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ان کے نواز کے اور شہباز کے بچوں کے نیچے گلامی کرو انہوں نے کہا نہیں بھائی میری سینورٹی اتنی ہے میں اتنا بڑا سیاست دانوں کہ چلو میں کم از کم تمہارے نیچے تو کام کرلوں گا لیکن تمہارے بچوں کا میں گلام نہیں ہوں وہ الگ ہو گئے پھر مفتے کو دکا پڑا دھوکا ہوا اس کو بھی غیرت آئی اس نے بھی کہا بھائی میں مریم کے نیچے کام نہیں کروں گا اور نائنگ سمدھی جس کو یہاں پہ نیپوٹیزم اور فیفٹیزم کی بیس پہ آپ سارے عہدے دیتے ہو اپنی فیملی کی بیس پہ عہدے دیتے ہو جو شریف فیملی کا کچھ لگتا لیتا ہے اس کو عہدہ دے دیا دوسرے کو سائیڈ پہ گھر دیا مفتہ نے کہا یہ نامنظور ہے اس کو غیرت آئی تو حنیف اباسی صاحب جو ہیں ان کی غیرت مریم ہی تھی اب ان کو یہ مسئلہ ہے یہ تکلیف ہے کہ مفتہ اسماعیل کو غیرت کیوں آئی ان کا ضمیر کیوں جاگا ان کی بھی قریب سنیے آپ کو ابھی پارٹی چھوڑ دینی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی وقت چھوڑ کے جانا چاہیے اور پھر ان کو یہ حساب دینا ہوگا دیکھیں یہ بھی بڑا سٹائل ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہمارے لیڈرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بھائی جو ہے ایک کی دو بھائی ہیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں یعنی گھر سے مراد ان کی کوئی آپس میں دشمنی نہیں ہے کوئی لڑائییں نہیں ہیں ایک پی ٹی آئی میں ہے ایک نون میں ہے اچھا اب اس کے بھائی نے جو میری اطلاع ہے انفرمیشن ہے دو دو ہزار اٹھارہ میں کروڑوں روپے دی ہیں پی ٹی آئی کو پارٹی فنڈ کروڑوں روپے ٹھیک ہے جی میں بڑے وسوق سے بات کر رہا ہوں اب دوسرا اسی طرح اور بھی دو تین لوگ ہیں جو دو ہماری پارٹی میں اور بھی ہیں ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے یار اب پھر تو ہمیں بھی اجازت دیں صبح میرا چھوٹا بھائی بھی میری خاطر جیل نے برداشت کرتا رہا ہے اس کو میں کسی اور جگہ پیج دیتا ہوں لیکن یہ ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا اب یہ بہت ساری حدیں کراس کر چکے ہیں اس کو شوکاس جانا چاہیے اس سے لے کے شوکاس کا جواب لے کے اس کو اور اس کو خود ہی چلا جانا چاہیے اب جب آپ میاں نواز شریف کی بیٹی پہ چلے گئے ہیں اور آپ سمدھی پہ چلے گئے ہیں اب اندازہ کیجئے کہ مریم نواز نواز شریف کی بیٹی اور نواز شریف کا سمدھی اساق ڈار پہ اگر مفتہ اسماعیل نے کوئی کرٹیسزم کیا کوئی تنقیر کی تو ان کے نزدیک وہ بغیرہ تو چکے ہیں مطلب یار نواز شریف بڑا ولی اللہ یا ان کی بچے کو اس کی بیٹی کو یا اس کے سمدھی کو کوئی بات نہیں کر سکتا یہ جبوریت ہے آپ لوگوں نے تو بادشاہ نظام سٹارٹ کیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ حنیف عباسی جیسے لوگ جو ہے نا وہ ان کے ضمیر ان کے مرے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کرتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک جو ہے نا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے ہم ان کے گلام ہیں اور کسی طرح سے چابلوسی کر کے پیسہ کھاتے جاؤ چھوٹا موٹھا عہدہ لو اور بس انجوائے کرتے رو عوام جائے باڑ میں ملک جائے باڑ میں یہ وہی بات ہوگی جس طرح برے سگیر میں جب برطانیہ گورنمنٹ تھی اور وہیں کے برے سگیر کے لوگ تھے جن کو برے برطانیہ نے نوازا انگریزوں نے نوازا اور وہی اپنی عوام کے اپنے لوگوں کے خلاف ہو گئے اور وہیں پہ یہی وجہ تھی کہ برطانیہ اتنے سالوں برے سگیر پہ حکومت کرتا رہا یہ حنیف عباسی جیسے لوگ تھے یہ بے نزبے زمیر لوگ تھے جن کی وجہ سے برطانیہ نے اتنی دیر حکومت کی اپنی رائے کے ایزار کمینٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ